اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاترام دوستو نظر ایاد خان عرض کا رہا ہوں زندگی کی کشتی ساحل صحت سے ہم کنار ہو گئی ہے اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے لیکن نبی ڈاکٹر صاحب نے ایتیات کا کہا ہوا ہے اس لیے بہت تھوڑی روٹین بنائی ہے بولنے کی کبھی کبار حاضر ہوا کروں گا آپ کی سارے میسیجز پڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ کن چیزوں پر بیعث ہوتی رہی ہے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ اتنے قابل قسم کے لوگ لفظوں کے کھیل میں الجھے ہوئے ہیں ہمارے گروپ کا نام ہے قرآن اور سائنس تنکر فورم قرآنی تعلیمات کو سائنس کی روشنی میں اور سائنس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے والی باتیں ہونی چاہیئے تھیں زندگی پر ان کا اطلاق دیکھنا چاہیئے تھا میرا خیال ہے میں آج کچھ پھر ابتدائی باتیں کروں سب سے پہلے لفظ قرآن کو لے لیجئے عربی زبان میں اس کا مادہ کاف رہے ہے اس کے بنیادی معنی ہیں جمع کرنا اور محفوظ رکھنا اب جمع اور محفوظ یا حفظ جو ہے یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں قرآن کریم نے بھی انہیں اپنے ہاں خود ان دونوں لفظوں کو جمع کو بھی اور حفظ کو بھی استعمال کیا ہے تو پھر خاص مادہ کاف رہے میں کیا خاصیت ہے کہ قرآن کا لفظ اس مادے سے لیا گیا جمع یا حفظ سے نہیں لیا گیا لفظوں کا انتخاب ہی تو قرآن کا بہت بڑا اجاز ہے اور یہ انتخاب خود پکار کر کہتا ہے این کتابیں نے اس چیزے دی گرست اب کاف رہے کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس طرح جمع اور محفوظ رکھنا جس طرح رحم مادر میں نطفہ محفوظ رکھا جاتا ہے آپ ذرا تھوڑا سا اس بات پر غور کریں کہ اس میں محفوظ رہنے میں بڑھنے پھلنے پھولنے نشو نما پانے کی صلاحیت ہوتی ہے اب قرآن کریم چونکہ تمام انسانوں کے لئے قیامت اگزابتہ حیات ہے اس لئے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور یہ صلاحیت ہے کہ یہ زندگی کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ دیتا چلا جائے ہر زمانے میں انسانی فکر کی امامت کا فریضہ سر انجام دے کاروان انسانیت کے لئے ہر ہر منزل پر چراغ راہ ہو کسی بھی مقام پر یہ نہ کہہ دے کہ مجھے آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے علم انسانی کی نسبت سے بڑھنے پھلنے پھولنے آگے جانے کی صلاحیت تو ہے اس کے اندر حقائق بھی سامنے آتے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ قرآن کا سایہ قرآن کی تعلیم قرآن کا پھیلاؤ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ہاں اس کے اطلاقات زمانے کے اعتبار سے اپنے خود سوچنے ہیں اس کے لئے قرآن کریم نے آپ کو کھلا میدان دے دیا ہے قرآن کریم کے اندر وہ بڑی مشہور آیت آپ نے سنی ہوئی ہے ہم تمہیں آسمانوں میں اور زمین میں اور تمہاری اپنی جانوں میں تمہیں نشانیاں دکھاتے جائیں گے حتیٰ کہ حق تمہارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا حق تو اللہ کی ذات ہے حق تو کائنات ہے حق تو میں ہوں حق تو پوری قرآن کریم پورا حق ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ایک وقت ایسا آئے گا تو کیا یہ پہلے سامنے نہیں تھیں ہر دور میں سامنے تھیں ہر دور کی ضرورت کے مطابق تھیں ہر زمانے میں اس کا اپنا اپنا مفہوم لیا جاتا رہا وہ اپنے زمانے میں درست تھا آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے اس سے آگے بڑھنا ہے جڑ نہیں کاٹنی اس کی نئی شاہ آگے چلانی ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ ہے 38 نمبر سورة 87 نمبر آئیت ان ہوا اللہ ذکرن لیلالمین تو یہ تو عالمگیر انسانیت کے لئے ذابطہ حیات ہے وَلَا تُعَلِّمُنَّا نَبَاهُ بَادَحِينَ اس میں بیان کردہ حقائق سب کے سامنے ایک ہی وقت میں سامنے نہیں آئے جائیں گے کچھ وقت کے بعد بے نقاب ہوں گے اور نقاب بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے یہ نبا کا لفظ جو ہے نا اسی سے انبیاء یا نبی نکلا ہے یہ وہ خبر ہوتی ہے جو ما فوق الفطرت طریقے سے کسی چیز کسی کو ملتی ہے اور وہ ان دیکھے نتائج کو جانتا ہوتا ہے وہ شخص جس کا نام نبی ہوتا ہے جو جو انبیاء ہوتے ہیں وہ قوانین فطرت کے بھی اور وئی کے اندر مزمر قوانین کے نتائج سے بھی بخبر ہوتے ہیں زندگی کے ہونے والے آمال کے نتائج سے بھی بخبر ہوتے ہیں قیامت میں جو کچھ ہونا ہے اس سے بھی بخبر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کچھ تمہارے آمال کا نتیجہ ہوگا تو یہی کچھ قرآن کریم بھی نے بھی بتایا ہے کہ قرآن میرے قوانین پر عمل کرنے سے تمہیں کیا کچھ حاصل ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اعلان عام اس کا معنی ہوگا اللہ کی طرف سے اعلان عام سب سے پہلی جو آیت اتری تھی کہ رب اسم رب کلہ جی خلق اس کا معنی یہ تھا کہ اٹھو اور دنیا میں خدا کی عالمگی ربوبیت عامہ کا اعلان عام کردو جس نے کائنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے قرآن کریم نے اپنے آپ کو کتاب کہا ہے کاف تیب حکم دینا یا کسی چیز کو واجب قرار دینا ایک بات قرآن کریم نے دنیا میں قوانین دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو ہیں قوانین فطرت ایک وہ ہوتے ہیں جو انسان کی تمدنی زندگی یا معاشرتی زندگی سے یا معائشی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں ایک بہت بڑا سائنستان ہے اس کے الفاظ ہے ہم کتاب فطرت کو پڑھتے ہیں اسے لکھتے نہیں ہیں یعنی فطرت کے قوانین انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں وہ موجود ہیں صرف ان کو سمجھتے ہیں ان کا انکشاف کرتے ہیں ان کو ڈسکور کرتے ہیں ان کے اوپر جو کور پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹاتے ہیں تو قرآن کریم نے تو کھلا میدان دے دیا ہے قرآن کریم نے کہا کہ میں نے تمہارے اندر اس قسم کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ تم اپنی ان قوانین فطرت کو سمجھ سکتے ہو اور ان کو سخر کر سکتے ہو ان کو اپنے تذکیر کر کے اپنے زیر تصرف لا سکتے ہو ہے تیرے دست تصرف میں یہ زمین و آسمان یہ سارے قرے سماوی تمہارے دست تصرف میں ہے یہ تصاب کائنات ہے حقیقت جس کے دین کی یہ تصاب کائنات یہ سارے کا سارا انسان کی اختیار میں دے دیا گیا ہے اب مغرب کی جو سارے تہذیب ہے اس کی امارت اس بات پر ہے کہ وہ مظاہر فطرت کے قوانین کو تو سمجھتا ہے لیکن معاشرتی زندگی کے قوانین کو نہیں سمجھتا اسلام معاشرتی زندگی کے قوانین کو بھی بیش کرتا ہے یہ بازین میں رکھنی ہے آپ نے قوانین فطرت سے اراز کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن قوانین فطرت اور صحیفہ فطرت اور خارجی کائنات میں جو بکھرا ہوا ہے کائنات کے اندر سارے کا سارا اس پر ایمان ضروری ہے دوسرا صحیفہ وہی ہے جس کا محفوظ اور مکمل مجموعہ آج ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے دونوں قوانین پر ایمان لانا ضروری ہے وہ جو قرآن کریم نے کہا ہے تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے تھے اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے سے اراز بردتے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم تبعی قوانین پر تو کوئی بھی کائنات کا شخص انکارکاری نہیں سکتا وہ تو مجبور ہے اس کے اوپر چلنے میں لیکن تمدنی قوانین کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے بناوں گا تاریخ انسانیت اس بات پر شاید ہے کہ تذکیر فطرت اور مستقل اقدار یا وئی خداوندی کو جب بھی الاغ الاغ رکھا گیا تو اس کا نتیجہ تبعی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں نکلا اب وئی پر عمل کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے ایک کامل مکمل آسن بہترین نمونہ ہمارے پاس صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے اس لیے ہمارا ایمان مرکز جان رحم ہمارے لئے پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے ہمارے لئے تو دین کا نام ہی پیغمبر علیہ السلام کی ذات سے وابستگی ہے اب تفریق کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ قوانین فطرت کو بھی نہ مانیں اور وئی کو بھی نہ تسلیم کریں یا قوانین فطرت کو وئی کے مطابق استعمال نہ کریں اور سنت رسول کے مطابق نہ چلیں تو پھر آپ دنیا کو بھی جہنم بنائیں گے اور خود بھی جہنم میں جلیں گے اور دوسروں کے لئے بھی جہنم کا باعث بنیں گے ذلت اور خواری کے سوا کچھ نہیں ملے گا ہم نے صدیوں سے یہی روش اپنائی ہوئی ہے اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں اب مغرب نے جو نظام دے دیا ہے اس میں صرف ایک قوانین فطرت کو تو لے لیا ہے لیکن دوسری طرف دوسرے قوانین کو نہیں لے رہا وہ وی اے وی کے مطابق چیزوں کو استعمال نہیں کر رہا مستقل اقدار کی پابنی نہیں کر رہا جس کے نتیجے میں تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنی ہوئی ہے اب آپ پچھلی تاریخوں کو دیکھ لیں جب سے سائنس کو عروج ملا ہے جب سے سائنس نے ترقی کر لی ہے جب سے سائنس انسان کے ہاتھوں میں آئی ہے اور اس کا استعمال انسان نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو ٹھیک ہے بیماریوں کا علاج ہوا بلبوں سے روشنی آئی لیکن ایٹم بم ایجاد کر کے تباہی اور بربادی کے دہانے پر انسانیت کو کھڑا کر دیا لاکھوں کی تعداد میں انسان مار دیئے آج دنیا جہنم قدع بنی ہوئی ہے انصاف کا بول بالا یہ ہے کہ میں جرم کروں تو کوئی جرم نہیں دوسرا جرم کرے تو اس کی ہستی کو فنا کر دو بڑا جرم کرتا ہے امریکہ جرم کرتا ہے تو کوئی جرم نہیں ہے ایران اراک وغیرہ یا جو بھی شام لیبیا مصر جو بھی جرم کرتے ہیں تو وہ جناب اس کی سزا اس کو مل کے رہتی ہے جو کچھ میرے ملک میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے اللہ ہماری حفاظت کرے مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور رکھنے کے لیے قرآن کو ان کے نگاہوں سے اوجل کرنے کے لیے یہ بہت بڑی سادش ہمارے ساتھ کی گئی کہ ہم نے قرآن کریم کے روح سے ایک تو پہلے کچھ لوگوں نے تذکیر فطرت کو چھوڑ دیا سائنس کو ترقی دینا چھوڑ دی سائنسی علوم حاصل کرنے چھوڑ دیئے سائنس اور اسلام میں تضاد پیدا کر لیا یہ بھی بہت بڑا جرم تھا اس جرم سے نکلنے کے لیے دوسرا گروپ اٹھا اس نے کہا جی سائنس ہی سب کچھ ہے قرآن کریم سائنس کے سبق پڑھانے نہیں آیا سائنس کا استعمال کرنے آیا اس نے انسان کو کھلا چھوڑ دیا ہے اس نے کہا کہ یہ تو تمہارا کام ہے کہ تم مظاہر فطرت کو جو کائنات کے اندر موجود ہیں ان میں جو قوانین ہیں ان کو ڈسکور کرو ان قوانین کے مطابق اڑو چلو پھرو سورج چاند ستاروں پہ کمندیں ڈالو قوانائی انرجی کے ذریعے تلاش کرو مریخ مریخ سے جناب زورہ زورہ سے مشتری پہ آو جاؤ سفر کرو ساری کائنات کو سمٹا کر نکتہ بنا دو یہ سارے کام کرو اس میں کسی قسم کی کوئی پہ بندی نہیں لگائی اسلام نے لیکن ان سب کا استعمال اس طرح سے کرو جس طرح میرے پیغمبر نے تمہیں سکھایا ہے زندگی اس طرح سے گزارو جس طرح میرے پیغمبر نے گزاری ہے ان کے محاصل کو انسانیت کے لیے خرچ کرو دوسروں کے لیے کرو درخت دوسروں کو چھائیں خود دھوپ برداشت کرتے ہیں دوسروں کو چھاؤں دیتے ہیں سورج خود جلتا ہے دوسروں کو روشنی دیتا ہے چاند خود اپنے اوپر روشنی لیتا ہے تو پھر دوسروں کو منور کرتا ہے میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ خود مشکلیں برداشت کر کے دوسروں کے لیے امن اور سکون کا باعث بنو یہ ہے قرآن اور سائنس کا ربط یہ ہے قرآن اور سائنس کا جوڑ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کائنات کی تسکیر کرو سائنس پڑھو لیکن اس کا استعمال قرآن کی روشنی میں کرو محبت اور الفت کے جذبے انشاءاللہ اس پر بھی ظہار خیال کروں گا ایک آدھ دن کا وقفہ دے دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کی دعاوں کا محتاج ہوں بیماری کے دوران سید زفراللہ مقدی صاحب نے ملک شفقہ صاحب نے یاد رکھا زفراللہ مقدی صاحب نے میسج بھی کیا تھا اور میں ان کا شکر گزار ہوں اور انہوں نے میری خرید بھی کئی دفعہ دریافت کی صبح صبح درود و سلام کے تحفے بھی بھیجتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے جب پیغمبر علیہ السلام کے نام سے دن کی ابتداء ہو تو دن با برکت گزرتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہماری محبت کا یہی تقاضی ہے انشاءاللہ حاضری دیتا رہوں گا دعاوں کی درخواست کرتے ہوئے آپ سے رکھ سچاتا ہوں